اسلام علیکم میں ہوں علی فیصل جٹ اور یہ میرا یوٹیوب کینل ہے اور میرے یوٹیوب کینل پر ایز ای انکر ساملے یہ میرا پہلا انٹریوی ہوتا ہے میں نے سوچا کہ یہ بات اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے سب سے پہلے میں پہلا انٹریوی میں چاہ رہا تھا کرنا بجاش نیائی صاحب کا میرے بوس ہیں لیکن یہ انٹریوی میں ایز ای مینجر یا بوس نہیں کر رہا یہ میں ایز ای ٹرانسپورٹر کر رہا ہوں بجاش نیائی صاحب سے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ تھی اللہ کا کرم ہے جی علی فیصل جٹ صاحب آپ کی مہربانی آپ پہلا انٹریو میرا لے رہی ہیں یہ میری خواہش تھی کہ میں سب سے پہلا انٹریو ایک ایسے انسان کا کروں کہ جس کے پاس میں ایک تو جوب کر رہا ہوں دوسرا جو ایز ای ٹرانسپورٹر مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ سے بسم اللہ کی ہے آپ یہ بتائیں سار کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ ٹرانسپورٹ میں آئے ہوئے بسز کا کام کرتے ہوئے ہمارے جی بائیس سال ہو گئے ماشاءاللہ نیٹی نائن میں رسانس مارا منظور ہوا تھا جی اس کے بعد دو ہنڈرڈ میں ماشاءاللہ سسٹم دو ہزار میں ماشاءاللہ چالے پڑا تھا اور بیس سے بائیس سال ہو گئے تقریبا آپ کے پاس میرے علم میں ہے کہ اس وقت مارکیٹ کی جتنی بھی بسز مارکیٹ میں چل نہیں ہے پاکستانی مارکیٹ میں کوئی ایک دو برینڈ ایسے ہیں کہ جو نیازی نائنٹی نائن میں موجود نہیں باقی آپ ہر طرح کی بس اپنے فریلٹ میں چلا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کی خیال میں کون سی بس ایسی ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ بزنس دیا ہے سر یہ نصیب کی بات ہے بسز تو ساری بزنس کرتی ہیں میرے پاس تقریبا سارے برینڈ ہیں جو اب کچھ سال ڈیٹ سے آئے ہیں وہ نہیں ہیں ابھی نئے برینڈوں میں کیونکہ بلکل نہیں ہیں تو میں ابھی رسک ان کا نہیں لے رہا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو سب سے بیسٹ بس ایمان ہے نا جی اس کا ایک بزنس ایک اس کا خرچہ ایک اس کی ایک ٹوٹل کمیوٹر رید بس ہے جنمنٹ کی ٹکنوزیز کی بس ہے مجھے تو اچھا بزنس اور بہترین وہ جا رہی ہیں اس کے بعد بھی بسیں ہیں کینگ لونگ بہت اچھی ہے یوٹونگ بہت اچھی ہے ہیگر اچھی ہے بیسٹ تو جو بزنس جیٹی روڈ پر کرتی ہے وہ کازے بس سے اچھا کوئی بزنس نہیں کرتی آپ کے پاس نیازی ایکسپریس میں شروع میں ایک برینڈ تھا نشی بسز جو جپان سے اب لوگوں نے امپورٹ کی تھی اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسی بسٹی مارکیٹ میں صرف بہت اچھی بس تھی ایک تو پرائیز ویس بہت اچھی تھی اور اس کے بعد جپانی ٹکنوزیز ریڈ کریشن بسیں آتی تھی ایٹی سیون ایٹی مادل بسیں وہ آتی تھی ایٹی سیون ایٹی ایٹ مادل بسیں آتی تھی اور ماشاءاللہ نشی بس پاکستان میں اتنی مضبوط بس ابھی تک چینہ برینڈ میں نہیں آئی نہ کسی اور جپانی برینڈ بھی آیا ہے کس طرح وہ نشی بس کا مضبوطی ہوتی اچھا سار دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ میری سمجھ کے مطابق میں بھی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے جیسے جیسے اگلا دور آ رہا ہے مشکل سے مشکل آ رہا ہے بس زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں انویسمنٹ آپ کی بڑھگی ہے بچت کم ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کو ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ جو آپ ٹرانسپورٹرز کے جو مالی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جانے چاہیے ہیں سر جی مالی حالات کا تو میں نہیں کچھ ٹرانسپورٹروں کا کہہ سکتا ٹرانسپورٹ جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں آپ کہتی ہیں اس کی سب سے بڑی جیت تب ہے کہ وہ کسی بتھا خور کو بتھا نہ دے کیسے رستوں میں لاری اڈے آتی ہیں ادھر وہ بدماش نائب لوگ بتھا لیتی ہیں جب آپ ہر جگہ اپنے سسٹم بنا لیتی ہیں جی آن لائن بکنگ کریں اچھی اچھی لوکیشنیں آپ کے پاس ہوں سواری آپ کے پاس ہونا ضرور ہے اگر اگر سواری کو اب کتنا اچھا رسپونس دیں گے تو آپ بچیں گے کیونکہ کمٹیشن اتنا ہو گیا مارکیٹ کا کہ ہر بندہ نئی سے نئی بس لا رہا ہے ہر ٹرانسپورٹر اب مار رہا ہے چھوٹا ٹرانسپورٹر جو بڑا ٹرانسپورٹر ہے وہ دن بہ دن اس کی بسوں کی تداد بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور سب سے جو مزیداری بات ہے نا جی جب سے یہ اچھی بسز مارے ملک میں آئی ہیں تو سواری کی بھی تداد بڑھ گئی ہیں آپ کو شاید یاد ہو آپ بھی سسٹم کے ساتھ ٹیچ ہیں کہ یہی بان روڈ پر ایک اڈا ہوتا تھا نیازی ایکسپریس دوسرا سکائیوے بنا پھر ریبر بنا اب فیصل بھی آگیا ہے سانیا بھی آگیا ہے اور بھی کافی کمپنی ہیں بھی آ کر چار رہی ہیں اور سب بزنس کر رہی ہیں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو بزنس نہ کریں بکایا اللہ تعالی رزق دینے والا ہے اس ٹرانسپورٹ میں لیکن مشکل اس چیز سے ہوگئے کہ گاڑی کی جو پرائز ہے نا وہ تین کروڑ سے عباب ہوگئی ہیں ملکل ایسی ہے اگر آپ کوئی اور کاروبار میں تین کروڑ میسمنٹ کرتی ہیں وہ آپ کا سیف ہوتے یہ آپ کا سیف نہیں ہے یہ روڑ کے اوپر آپ نے بھیجنا ہے رستے میں کوئی حاصلہ ہو جائے رستے میں کوئی مسئلہ ہو جائے گاڑی بند ہو جائے چلان ہو جائے کہ یہ وہ تین کروڑ پر آپ نے کم از کم ڈیلی ایک ہزار کلومیٹر کے روڑ پر بھیجنا ہے رزق والی بات رزق والی اور پنتالیس اپچاس آدمی جو بیچ میں بیٹھے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دینا ہے ان کی بات بھی سننا ہے یہ بڑی مشکل اور دکھ والی بات ہوتی جاری ہے کہ آپ کی جو سورس انکم اتنا اچھا نہیں ہے جو گاڑی کی پرائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی یہ بڑا ایک ثانیہ ہمارے ٹرانسپورٹ میں آگئے جی تین کروڑ کی بس ہے اگر آپ کی بڑی کمپنیوں کو سو بسز ہو تو وہ پاکستان میں ایک اچھی کمپنی اور اچھی مینجمنٹ چلاتی ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو کروڑوں چاہیے ہوتے تھیں اب آپ سمجھیں کہ عربوں میں بات چلی گئی اور اس کی ریٹان بینک سے زیادہ کام ہوتا ہے اس کا ریٹان دینا وہ بڑا مشکل ایک پسیزر ہے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا جو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ٹرانسپورٹرز کی آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے بہتر سے بہتر بس لے کے آنے کی کوئی کسی برینڈ کی لے کے آ رہا ہے لہور کی مارکیٹ میں بات کروں اگر آپ اس میں اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ صرف ایک برینڈ کی بس لے کے آتے ہیں کوئی بھی ٹرانسپورٹر کسی اور برینڈ کی بس نہ لے لیکن ان سے کمپنی سے بیٹھ کے ریٹ تیہ کر لیں کہ ہم چار یا پائیں ٹرانسپورٹر ہم سارے آپ کی بس لے کے لیے آپ ہمیں ریٹ کم دیں تو اگر کوئی اس طرح کے سیٹ اپ بن جائے تو کیا خیال آپ کا بہتر رہا جائے گا میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں آ جائیں گے ٹرانسپورٹر ایک پریز ان کو اچھی مل جائے گی بس اچھی مل جائے گی بس کی تداز زیادہ ہونے کے وجہ سے پارٹس زیادہ صورت ہو جائے گی پارٹس کی میرے خیال سے تو ہوگا لیکن یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے حکم سے ٹرانسپورٹر بھائی ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں کھائینے کی جکر میں لگا ہوتا ہے ادھر کوئی کس کے ایڈے پر چار دن بیٹھتا ہے تو اس کے روڈ کے مقابلے میں ٹائم چلا دیتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹروں کا آپ خود فیڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کے زیادہ علم میں ہوگا کہ ادھر تو کھینچہ تانی ہے کہ اس کے ٹائم میں گاڑی ڈال دو اس کے روڈ میں ڈال دو لیکن بات یہ ہے کہ رزق وہی ہے جو آپ کی قسمت کیا جو آپ کی نصیب کیا اچھا ایک اور بات میں ابھی انٹرویو اپنا ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ اچھا ایک اور بات میں ابھی اپنا انٹرویو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ اپنے سٹاف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کس طرح کا سٹاف آپ سمجھ دیا کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سر جی میری تو خواہش ہے کہ میرے پاس وہ سٹاف کام کریں وہ عملہ کام کریں جس سے سواری خوش ہوگی کیونکہ سواری خوش ہوگی سواری زیادہ ہوگی میں بس حس اچھی لاؤں گا سواری زیادہ مجھے پسند کرے گی میری عملہ اچھا کام کرے گا میری شکایت کام کتنی کام ہوتی جائے گی اتنی میری سواری بڑھتی جائے گی میں تو کہوں گا کہ عملہ بہت اچھا پڑا لکھاؤ ایک عدب والا ہو تو خوشش ہماری ہوتی ہے لیکن کچھ اچھے بندے بھی کسی ٹائم ایسی عرکت کرتے ہیں کہ بندہ پرشانی تو ہمیں ہوتی ہے سواری نے ہمارے برینڈ کو پیسے دی ہوتی ہیں تو ہمارا تو کوشش ہے کہ عملہ ہمارا بہت اچھے تھے اچھا ہو اور ماشاءاللہ آج کے لئے دور میں ہمارے پاس تقریباً ٹرانسپورٹ میں پہلے پڑے لکھے لوگ کم آتے تھے اب پڑے لکھے لوگ ہماری طرف توجہ بہت کرنے لگ پڑے ہیں ملکل ایسی ہے کین کی وجہ سے یہ ٹرانسپورٹ کا بزنس میں بہتری آتی جا رہی ہے عملہ بہتر آپ کو ملتا ہے میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنے کو اپنی طرف سے ایزے بجاش نیازی صاحب کی منجر کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بجاش نیازی صاحب کا اپنے سٹاف کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے لیکن میں یہاں پہ الحمدللہ پچھلے چھے ماہ سے کام کر رہا ہوں میں نے تو ان میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ وقت کی جو ایک نیڈ ہوتی ہے کہ اپنے سٹاف کو سیدھا رکھنے کے لیے کیونکہ یہ پاکستانی قوم ہے اگر آپ بالکل ہی میٹھے بن جائیں گے تو یہ کھا جاتے ہیں اگلے بندے کو سیدھی سی بات ہے کسی بندے کو سیدھا کرنے کے لیے باز کا انسان کو سخت بھی ہونا پڑتا ہے کام نکلوانے کے لیے نرم بھی ہونا پڑتا ہے تو یہ سارے معاملہ ٹرانسپورٹ کی فیلد ہو گیا کسی بھی فیلد میں سارے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں اور ایسے ہی چلانے پڑتے ہیں تو اس بات کا کبھی بھی اطراز ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملازمی ساتھ بہت سکتے ہیں اگلے بندے جس نے اربوں روپے کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہے کہ میں نے اپنے سٹاف کو کس طریقے سے چلانا ہے ایک بندہ اڈے کی دوار کے باہر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی حالات کا اس کو نہیں پتا ہوتا جو بندہ یہاں پہ کام کر رہا تھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو سیدھا کس طرح کرنا ہے اچھا دوسرا صاحب سے آخر پہ ایک سوال ہے آپ سے کہ میں آپ کے پاس مینجر ڈیوٹی کر رہا ہوں پچھلے کوئی پانچ شے مینے سے میرے لیے کوئی ایک جملہ بول دیں آپ نہیں کس کے سمجھا آپ خود بتا دیں میرے بارے میں آپ کیسے سمجھے تھے کہ میں یہاں پہ کس طرح کا کام کر رہا ہوں جاڑ صاحب جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑے مینٹی ہیں اور بڑے ڈیوٹی فل آدمی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے میں ان پر خوش ہوں بلہ یہ سمجھے کے ساتھ بات اس کے علاوہ میرے پر الفاظ ہیں کوئی نہیں آپ بتا دیں تمہیں وہ بھی بول دیتا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے دل کی بات پوچھنا جا رہا تھا لیکن آپ نے اولڈ بات کر دی یہ بھی دل کی بات اللہ معاف کرے یہ لدل آپ کو خوش رکھے جی اور یہ میرا پہلا انٹرویو تھا بجاش نیازی صاحب سے باقی اینڈ پہ ایک اور بات ہے اس میں ہے کہ بجاش نیازی صاحب کا فیس بک پر پیج بھی بنا ہوا ہے اور یہ پہلے ٹرانسپورٹر ہیں جنہوں نے اپنے پیج پر اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے اگر ہمارے ادارے کے بارے میں کوئی اچھا مشورہ ہے کوئی شکایت ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے پیسے مانگنے کے علاوہ جس سے ہمارا کام بہتر ہو سکے آپ جاش نیازی صاحب کے ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں ان کو میسیج کر دیں کوئی شکایت ہے کسی سٹاف کی شکایت ہے اس کی ویڈیو بنا کے بھی دیں انشاءاللہ اس پر پورا عمل کیا جائے گا اس کا آپ کو آگے سے رسپونس دیا جائے گا باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا